بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے پہلی بات اسم تفضیل لغت کے اندر اور اسطلح کے اندر کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر اسم تفضیل فضیلت دینے کو اور ترجیح دینے کو کہتے ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں معنی مصدری دوسروں کی نسبت زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کو دوسروں پر فضیلت اور ترجیح حاصل ہے اسطلح کے اندر اسم تفضیل کس کو کہتے ہیں اسطلح کے اندر اسم تفضیل اسم مشتق کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی یعنی فعالیت کا معنی دوسروں کی نسبت زیادتی کے ساتھ پایا جائے اس کی مثال یوں سمجھئے زید بکر سے زیادہ جانتا ہے اب زید بھی جانتا ہے بکر بھی جانتا ہے دونوں کے اندر فعالیت کا اور مصدر کا معنی پایا جا رہا ہے لیکن زید کے اندر بکر کے اعتبار سے معنی کی زیادتی پای جا رہی ہے وہ زیادہ جانتا ہے ایک اور مثال دیکھئے عالی اقرأ من زید عالی زید سے بڑا قاری ہے اس سے زیادہ پڑنے والا ہے اب عالی اور زید دونوں صفت قرآت کے اندر مشترک ہیں لیکن عالی جو ہے وہ اس سے زیادہ پڑنے والا ہے تو اس میں تفضیل کا سیغہ وہ ایک ذات کو دوسری ذات پر ترجیح دینے کے لیے ہوتا ہے ایک ہی مشترک معنی کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وزن کیا ہے اس کا وزن وہ افعالو ہوتا ہے افعالو کے وزن پر سیغہ بنا جاتا ہے فیل مزارے سے پھر اس کی مکمل گردان ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس میں تفضیل کے استعمال ہونے کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہے یعنی ہر جگہ پر آپ افعالو کا وزن بنا کر سیغہ اس میں تفضیل استعمال نہیں کر سکتے بلکہ اس کی چند شرائط ہوتی ہیں پہلی شرط ہوتی ہے کہ اس میں تفضیل صرف سلاسی مجرد کے افعال سے آتا ہے سلاسی مزید فی کے افعال سے ربائی مجرد اور ربائی مزید فی کے ابواف سے اس میں تفضیل نہیں آتا دوسری شرط یہ ہے کہ سلاسی مجرد کے ان افعال سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا جن میں رنگ یا عیب کے معنی ہوں بلکہ ان افعال سے یعنی جن افعال کے معنی میں رنگ یا عیب پائے جا رہا ہو جب ہم افعالو کا وزن لاتے ہیں تو وہ اس میں تفضیل کا معنی نہیں دیتا صفت مشبہ کا معنی دیتا ہے صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں یہ ہم انقری پڑھنے والے ہیں مثال دیکھئے احمرو اب احمرو سیغہ افعالو کے وزن پہ ہے لیکن یہاں پر سرخ رنگ کے اندر ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ صفت مشبہ کے طور پر یہ سیغہ استعمال ہوگا اسی طریقے سے اعما اندھے کو کہتے ہیں عیب ہے لیکن ہم اس کو افعالو کے وزن پہ ہونے کی وجہ سے اس میں تفضیل میں استعمال نہیں کر سکتے یہاں یہ بات یاد رہے کہ عیب سے مراد عیب زاہری ہے عیب باطنی نہیں ہے اس لیے کہ عیب باطنی سے اس میں تفضیل کا سیغہ آتا ہے جیسے احمق اب یہ اس میں تفضیل کا سیغہ بھی استعمال ہوتا ہے عرصات میں عیب ہے لیکن باطنی عیب ہے تیسری شرط یہ ہے کہ افعال ناقصہ اور افعال غیر متصرفہ سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا افعال ناقصہ سے مراد کانا سارا باتا ظلہ یہ تمام افعال ہیں اور افعال غیر متصرفہ وہ ہیں جن کی گردان نہیں ہوتی جیسے بئسہ تو ان افعال سے بھی اس میں تفضیل کا سیغہ نہیں آئے گا چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ جن افعال کے معنی میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو ان افعال سے بھی اس میں تفضیل کا سیغہ نہیں آئے گا مثال کے طور پر الموت مرنا اب مرنے کے اندر کمی یا زیادتی نہیں ہوتی بلکہ ایسا فعل ہے جو ایک بار سادر ہوتا ہے اور مکمل سادر ہوتا ہے تو ایسے افعال سے بھی اس میں تفضیل نہیں آئے گا اس لیے کہ اس میں تفضیل کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ معنی کے اندر بعض کو بعض پر ترجیح دیں کسی کو کسی پر ترجیح دیں تو جب فعل کے معنی میں ہی کمی زیادتی کا احتمال نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو ترجیح دے پائیں گے تو ہم نے اس میں تفضیل کا معنی جانا اس میں تفضیل کی تعریف جانی اور اس میں تفضیل کا سیغہ بنانے میں شرائط جو استعمال ہوتی ہیں وہ جانی ہیں آئیے اب علم السیغہ کی عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں اسم التفضیل اسم تفضیل کا بیان اسم تفضیل وہ ہے جو دوسرے کے اعتبار سے معنی فعیلیت کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے وَيَأْتِ عَلَى وَزْنِ اَفْعَالُّ اور یہ افْعَالُّ کے وزن پر آتا ہے اِلَّا مِنَ الْلَوْنِ وَالْعَيْبِ البتہ لعون اور عیب رنگ اور عیب کے اندر افعالو کا وزن وہ اسم تفضیل کے لیے استعمال نہیں ہوگا فَإِنَّ اَفْعَالُ مِنْحَا لِصِّفَتِ الْمُشَبَّحَتِ بے شک افعالو لعون اور عیب یعنی رنگ اور عیب کے افعال سے صفتیں مشبہہ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اس کے ایک اور شرط ہے کہ سلسی مجرد سے اس میں تفضیل کا سیغہ آتا ہے اس کے علاوہ نہیں آتا آگے گردان لکھی ہے تصریفہو اس کی گردان افعالو افعالانی افعالینا افعالون افعالینا 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 افعالو فعلا فعليانی فعليانی فعليات فعالون یہ اس کی گردان ہے جس کے اندر دو تین سیغے وہ نصبی اور جری حالت کے اندر ہمیں مل رہے ہیں یہاں پر صاحب کتاب نے اسم تفضیل کی بحث کے اندر جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم کی بحث بھی ذکر کی ہے آئیے اس کو بھی یانتے ہیں یہ جمع کی اقسام بیان ہو رہی ہیں کہ جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں جمع مکسر اور جمع سالم جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس کے اندر سیغہ مفرد باقی رہتا ہے وہ اس کے اندر سالم حالت میں ہوتا ہے جبکہ جمع مکسر کے اندر سیغہ مفرد اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتا ہے آئیے ان کی ذرا تاریخ پڑھتے ہیں جمع سالم وہ ہے جس کے اندر سیغہ واحد اپنی بناوٹ کے اعتبار سے سالم ہو یعنی اپنے حید اور صورت کے اعتبار سے سالم ہو سیغہ اگر مذکر ہو تو اس کے آخر میں واو اور نون آ جائے گا جمع کے لئے اور اگر سیغہ مؤنس ہوگا تو علف اور تا اس کے آخر میں لے آئیں گے مثال دیکھئے مسلمونہ اب مسلمونہ کے اندر مفرد ہے مسلمون اپنی سالم حالت میں باقی ہے اور مذکر ہے تو آخر میں واو نون لگا دی ہے مسلمون ہو گیا تو یہ سیغہ جمع مذکر سالم بن گیا مسلمات مسلمات کے اندر اصل جو مفرد سیغہ ہے وہ مسلمات ہے تائے مدورہ کو یہاں جمع سالم کے اندر حضف کیا جاتا ہے اس کے بعد آخر میں لفتہ لگایا جاتا ہے جس سے سیغہ جمع مونس سالم کا بن جاتا ہے والجمع المکسر اللذی لا يكون فیه بنا الواحد سالما جمع مکسر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سیغہ واحد سالم نہ ہو یعنی اس کی بناوٹ کامل طور پر نہ پائی جائے مثل رجال و اقلام اب رجال یہ رجال کی جمع ہے لیکن آپ دیکھیں رجال یہ مکمل طور پر رجال میں نہیں پائی جا رہا بلکہ بیچ میں علف پائی جا رہا ہے اسی طریقے سے اقلامن ہے کہ اس کا مفرد قلامن ہے آگے دیکھئے اس میں تفضیل کبھی کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا معنی فاعلیت کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بہت کم اس کو معنی مفعولیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے مثال دیکھئے اب اشہر یہ سیغہ اسم تفضیل کا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول ہے یعنی ای اکسر شہرت المشہور کثیرا بہت زیادہ مشہور چیز تو آج کی سبق کے اندر ہم نے اسم تفضیل کو بھی جانا اور اس کی شرائط اس کی گردان وغیرہ کو پڑا اور اس کے ساتھ جمع مذکر سالم جمع مونس سالم اور جمع مکسر سالم کو جانا تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ